تو ہمیں دو چیزوں کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑنا ہے اور ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے یہ دو چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا اور اللہ سے ہمیشہ ڈجھتے رہنا کوئی دیکھے ہیں نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے ہمیں لوگوں کو راضی کرنے کا کوئی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اللہ نے الحمدللہ دنیا میں اتنی عزت دی پر میں کبھی بھی میں نے کچھ نہیں کیا اللہ کی خزم کھا کر کہتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے آج میں جب بھی کہتی ہوں میں اللہ سے ہمیشہ یہی دعا مانگتی ہوں کہ یارب جتنے لوگ بھی مجھے اتنی عزت کے نظر سے دیکھ رہے ہیں اتنی محبت جو لوگ دے رہے ہیں یہ میرے لئے نہیں ہے یہ تیرے لئے ہے یہ تیرے نام کی اتنی عزت ہے میں نے جس دن کہا اللہ ہوا ادبر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پوری دنیا دیکھے گی کہ میرے نام کی کیا عزت ہے تو اس لئے ہمیشہ لوگوں کو راضی کرنے کے لئے کچھ بد کرنا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہمیں دنیا کی عزت کے پیچے کبھی نہیں بھاگنا دنیا کی عزت بھی دھوکا ہے دنیا کی سوال بھی دھوکا ہے دنیا کا حکومت بھی دھوکا ہے ہمیں بس اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر میں نے کہا یا اللہ میں نے دنیا کے لئے کچھ نہیں کیا میں نے تیرے لئے کیا اللہ اگر تو نے میری تکبیر کو خبول کیا تو مجھے میری آخرت دے دے مجھے دنیا کا کچھ نہیں چاہیے مجھے دنیا کیا